ان کے لب رنگی کی یہ ٹھابریں تھی کہ جس نے یہ ایک سوال نماز کے تعلق سے عریبہ و اختیار کے والد صاحب کی طرف سے ہنہوں نے والد صاحب کی طرف سے پوچھا ہے کہ جب امام صاحب سجدے میں ہوتے ہیں جب یہ سجدے میں جاتے ہیں تو تصویحات جو ہیں سجدے کی وہ تین مرتبہ نہیں پڑھتا ہے کہ امام صاحب سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں یعنی ان کی تصویح صرف ایک ہوتی ہے اسی طرح جب یہ قادہ آخرہ میں بیٹھتے ہیں تو تشہد کو مکمل کرتے ہیں اور درود ابراہیم پڑھ بھی نہیں پاتے کہ امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اور اسی طرح اگر آدمی تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس طرح کے سوال بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ ایک تصویح پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی رکو سجدے کی یا نہیں ہوگی تو دیکھیں امام صاحب اگر اتنی جلدی کرتے ہیں کہ تین تصویح پڑھنے کا مقتدی کا موقع نہیں ملتا اور مقتدی یہ کہ زیادہ ضعیف نہیں ہے کہ اپنے زوف کی وجہ سے اگر ان کو موقع نہیں مل پا رہا تو ایک الگ بات ہے امام صاحب کی اگر درمیانی سپیڈ ہے اور اس میں مقتدی پڑھنے والا اتنا ضعیف ہے یعنی اتنا بزرگ کہ ان کو رکو میں جاتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت امام صاحب تین تصویح پانس تصویح مکمل کرتے ہیں لیکن یہ لیٹ ہو جاتے ہیں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے تو ایسی صورت میں تو کوئی امام صاحب پہرز نہیں ہے اور اگر ایک تصویح بھی پڑھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی نماز درست ہو جائے گی اور اگر مسئلہ ایسا ہے کہ امام صاحب اتنی سپیڈ فرتی دکھاتے ہیں کہ باقی مقتدی بھی تین تصویحات نہیں پڑھ پاتے اور ایک تصویح میں ہی امام صاحب سر اٹھا لیتے ہیں تو پھر امام صاحب کو اس ماملے میں تنہائی میں کسی بھی ایسے شخص کو کہ جن کی بات امام صاحب مان جائے ان کو برا نہ لگے ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ آپ رکو سجود میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ تصویحات پڑھنے کا مکمل موقع نہیں مل پاتا بہرحال اس صورت میں بھی اگر ایک تصویح پڑھے اور امام صاحب نے سر اٹھا لیا ان کے ساتھ مقتدیوں نے بھی سر اٹھا لیا تو ایک تصویح پہ ان کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی مگر اتنی سپیڈ ہے تو ان کو بتا دینے چاہیے اور بتانے کے بعد اگر وہ اتنی سلو سپیڈ کر لیتے ہیں کہ مقتدی تین تصویح کے بعد انتظار کرتے ہیں تو مقتدیوں کے چاہیے پھر تصویحوں کو پانچ کر لیں اور انتظار نہ کریں یعنی یہ کہ انہیں بتا دیا گیا اب یہ اتنی سلو سپیڈ انہوں نے کر دی ہے امام صاحب نے رکو سجدے کی کہ مقتدیوں کو تین تصویح پڑھنے کے بعد بھی موقع ملتا تو پھر وہ پانچ تصویحات پڑھ لیں اسی طرح قادہ آخرہ کا جو آپ نے پوچھا ہے کہ درود عبرہیم نہیں پڑھ پاتے امام صاحب اتحیات کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں تو اس میں بھی دو صورت ہو سکتی ہیں کہ مقتدی یعنی جن کی طرف سے سوال ہو سکتا ان کے پڑھنے کے اتحیات کی سپیڈ اتنی ہلکی ہو کہ امام صاحب اپنی درمیانی روا میں بھی پڑھنے کے باوجود ساری دعا اور درود پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہو پھر بھی ان کے اتحیات رہ جاتی ہو تو ممکن ہے کہ اس میں مقتدی کی طرف سے بہت زیادہ ہلکے پڑھنے کا اندیشہ ہے اور اگر یہ مقتدیوں کی شکایت اور بھی ہے کہ یعنی باقی سب لوگ بھی اتحیات کو مکمل نہیں کر پاتے اور امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں اتحیات تو مکمل کر لیتے ہیں اور درود عبرہیم مکمل نہیں کر پاتے اور سلام پھیر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی مقتدیوں کی نماز تو ہو جائے گی اور اگر اس میں بھی کوئی بات ہے کہ امام صاحب کو ایک مرتبہ سمجھا دیا جائے لیکن یہ کہ اگر درود عبرہیم پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو مقتدیوں کو چاہیے کہ تشہد کے بعد کوئی بھی دوسرا درود پاک پڑھ لے اور اس کے بعد سلام پھیر لے یعنی وہ درود جو امام صاحب کے درود پاک کے ساتھ مکمل ہو جائے اب مثلا کسی نے اتحیات مکمل کرنے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کے بعد سلام پھیر رہا اور اتنے میں امام صاحب نے سلام پھیر رہا تو اس صورت میں بھی نماز جو ہے ان کی درود تو ہو جائے گی تو چاہیے درود عبرہیم کے بدلے دوسرا درود پڑھے جب تک ان کو سمجھایا جائے اور جب امام صاحب کی سپیڈ مقتدیوں کے بلکل مطابق ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر درود عبرہیم پڑھ سکتا ہے بہرحال اگر ایک تصویح پڑھئے والی صاحب نے یا درود عبرہیم نہیں پڑھا تحیات مکمل کر لی تو اس صورت میں سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی تنہا پڑھنے والے کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ تصویح بل فرض کبھی جلدی نماز میں تین کے بدلے ایک تصویح پڑھتا ہے تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی اور اگر صورتحال کبھی ایسی کسی منفرد کی پیش آ جائے سنگل پرسن کی نماز پڑھتے وقت چاہے مرد ہو یا عورت کہ وہ سجدہ کرنے کے بعد ایک تصویح اس نے پڑھی سجدے میں یا رکو میں ایک تصویح پڑھی تو اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی اس کو دھورانا نہیں پڑھے گا اور بالفرض اگر ایک بھی کسی نے تصویح نہیں پڑھی سال کے طور پر سجدہ کیا اور جو ہے سجدے کے بعد وہ غافل ہو گیا کئی خیال دوسری جنگل چلا گیا یہ دھیان نہیں رہا کہ میں نے تصویح پڑھی یا نہیں پڑھی اور سجدے سے سر اٹھا لیا اسی طرح دونوں سجدے کر اس میں تصویحات نہیں پڑھی مگر یہ کہ سجدہ مکمل کر لیا تو ایسی صورت میں بھی نماز ہو جائے گی یعنی اس نماز کو دھورانا بھی واجب نہیں ہے مگر یہ کہ حاضر ذہنی نماز میں جو ہے وہ رہنی چاہیے مگر یہ کہ نماز ہونے نہ ہونے کے تعلق سے صرف یہ سوال ہے کہ ترضی نہیں ہے کہ تصویح پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے مسئلہ یہ ہے کہ نماز اس صورت میں ہو جائے گی اس میں ذہن میں شک شبہ نہ کیا جائے پتھر میں حسن آلے پرنوار بنایا